تو چلے شروع کرتے ہیں اتنی اللہ کے فضل سے اس میں جورت نہیں ہے نائے ہلاکی وہ عوام میں باہر نہیں نکل سکتا بس تو انتوسی والا کے کرے کرو ایک وڈی بوتل رکھو ایک چپسان دا پیکٹ انجوائے کرو چیخان ہائے 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 توڑی چیخان نکلنی ہے چیزیاں نے اب اس کو گرفتار کروائے بغیر چین سے بیٹھے گا ہے تو اگر ان کی افر موجود ہے آج ہی کہتا ہوں امیر صاحب سے تو جب آپ کہیں گے ہم لکھوا کے لیں گے اچھا تو رکو جرہ سبر گروہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھوا کے صرف یہ نہ لائیں کہ میں اپنی جماعت کی طرف سے آ رہا ہوں بلکہ یہ لکھوا کے لائیں کہ میری ہار میری پوری جماعت کی ہار ہی ہی بوائی ٹھیک ہے یہ بھی اگر اس کا اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات کروں چلا 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 آپ ان کو یہ بھی لکھیں گے اپنی طرف سے منادر بھی ابو یا نورپوری کو بھیجیں گے ساتھ میں دس لاکھ رپے آپ کو نکد نام بھی دیں گے پیسہ ہی پیسہ ہو گیا دس لاکھ رپے نام دیتا ہوں واہ کیا سین ہے ہشام صاحب یہ میں کیا سن رہے ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ساجد میر صاحب نے آپ کو آپ کے عوضے سے فارق کر دیا ہے آپ کو جماعت سے کیک آؤٹ کر دیا ہے آپ تو ساجد میر صاحب کے پاس پرمیشن لینے ہی کے لیے گئے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کہ لکھ کے دیں میری جیت میرے فرقے کی جیت میری ہار میرے فرقے کی ہار الٹا انہیں نے آپ کو کیک آؤٹ کر دیا انجینئر صاحب ٹھیک کہتے دے کہ ان کے بڑے میرے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے بلکہ یہ چھوٹوں کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گے ختم سالہ یہ دوکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بے کجاب بیجتی ہے